ہلو فرینڈ دا گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاور کرن کے بارے میں ہے ٹاور کرن ہم اسمبل کس طریقے سے کرتے ہیں اس سے پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھا آپ کو یاد ہوگا کافی لوگوں نے دیکھا اور اس سے پسند کیا جو اس کے اندر بتائے گیا تھا ٹاور کرن کو ڈیس مینٹلنگ ہم کس طریقے سے کریں گے اس میں آپ لوگوں نے کافی لرننگ لیا سیم اسی طریقے سے ایک اسمبل بھی ہمیں کرنا ہوتا ہے تو اس کا اسمبل کا ویڈیو آج میں اس ویڈیو کے اندر سارا ٹاپک آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ٹاپ آف کرن کے بارے میں میں بتاؤں گا ٹاپ آف کرن میں ٹو ٹاپ کے کرن آتے ہیں ٹاور کرن کے اندر جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹی ٹاپ کا یہ کرن ہے اس کے بعد جو سیکنڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا ٹاور کرن یہ اس کو لفنگ ٹاور کرن کہتے ہیں یہ دو ٹاپ سے ٹاور کرن آتا ہے لیکن اس کو اسمبل کرنے کے لیے اس کو تین ٹاپ سے کیا جاتا ہے یا اور بھی بہت سارے طریقے ہوں گے اگر آپ جانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے اندر کمنٹ ضرور کریں سب سے پہلے جو طریقہ ہوتا ہے جو اسمبل کرنے کا آپ دیکھے ہوں گے ریل پٹری کے اوپر کیا جاتا ہے اس کو اچھے سے گریویٹی دینے کے بعد اس کے اندر ٹائر ہوتے ہیں چائر ٹائر اور اس کے اوپر کونٹر ویڈ رکھے اس کو پٹری کے اوپر اسمبل کیا جاتا ہے یہ آپ کو زیادہ تر ورشاک یا آپ کو پورٹ وغیرہ ایریا میں یہ ٹاور کرن آپ کو ملے گا یہ جو ٹاور کرن ہے اس میں لفنگ بھی لگ سکتا ہے اور ٹاور کرن ٹی کرن بھی لگ سکتا ہے جو سیکنڈ ہے آپ دیکھیں ہوں گے کہ کہیں کہیں اسمبل کیا جاتا ہے ٹاور کرن کو وہاں پر کونٹر ویڈ رکھ کر اس طریقے سے اسمبل کر دیا جاتا ہے جیسا یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو ٹھڑ ہے وہ کنکریٹ میں جیسے جگہ پر لیول کر کے وہاں پر ایریا پرو پر چیک کر کے چیک کرنے کے بعد اس کو پائلنگ ہوگیرہ کر کے اس ایریا کو اسٹرونگ کرنے کے بعد سرور کے ذریعے آپ اس کو ٹیسٹ کر کے ہاں برابر ہے کی نہیں زمین کا لیول برابر ہے کی نہیں پرو پر ہے کی نہیں اس سب کو چیک کر کے آپ وہاں پر کنکریٹ کر کے اس طریقے سے کر دیا جاتا ہے یہ ہوگئے تین ٹیپ آپ جان گئے دو ٹیپ کے ٹاور کرن اور ٹین ٹیپ سے اسمبل اب ہم جانتے ہیں کہ ٹاور کرن کو اسمبل ہم کس طریقے سے کرتے ہیں جیسا آپ ہی اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں ٹاور کرن اسمبل کرنے کے لیے آپ نے دیکھا جیسا چھڑ کو کس طریقے سے ڈیزائن کر کے کٹنگ کیا کٹنگ کرنے کے بعد ایریا پرو پر چیک کیا چیک کرنے کے بعد سمیٹ کے ذریعے اس کو کنکریٹ میں جمع کر دیا اس کا جو ہوک ہوتا ہے جو اس کے اندر پن ہوتے ہیں اس کو چار پن ایک سیم سائز کا وہاں پر ایک جمع دیا گیا جمعنے کے بعد سیکشن وائز سیکشن اس طریقے سے ہائٹ لیا گیا جیسا آپ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جب وہ ہائٹ مینٹن ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کا کافی کوشنز ہے کہ سر ہمیں ٹاور کرن کے ہائٹ کے بارے میں بتائیے اس میں میں بتاؤں گا کہ ٹاور کرن کا جو ہائٹ ویڈاوٹ سپورٹ جیسا آپ سیکشن بائی سیکشن ڈالنے کے بعد آپریٹر کیبین ڈالنے کے بعد اور سیکشن جو ہمارا جو بوم ہے بوم وغیرہ سب کمپلیٹ ڈالنے کے بعد جو ٹاور کرن کھڑا رہتا ہے ویڈاوٹ سپورٹ وہ کم سے کم چالیس میٹر ہونا چاہیے لیکن کہیں کہیں پر فورٹی فائب بھی دیا ہوتا ہے فورٹی فائب میٹر فورٹی میٹر یا ٹھٹی میٹر کا بھی ہائٹ ہوتا ہے لیکن جب ہم کنٹریکشن لین میں جاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دوبائی میں برج خلیپہ یا کہیں بھی اور دوسرے بڑے بڑے پورجیکٹ میں وہاں پر ٹاور کرن کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے وہاں پر کیسے پوسیبل ہے وہاں پر اس طریقے سے پوسیبل ہے جب تاور کرن کا جب ہائٹ اس سے زیادہ اوبر بڑھتا ہے تو وہاں پر ہمیں سپورٹ دینی کی ضرورت ہوتی ہے ہر دس میٹر پر ایک سپورٹ کولم ہوتا ہے دوسرے پر دس میٹر پر ہر ایک سپورٹ کولم ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے اگر ہم اور زیادہ اوپر جائیں گے تو پانچ میٹر یا چھ میٹر ایک ڈسٹینس مینٹین کرنا ہوتا ہے بس اسی ڈسٹینس کو مینٹین کرتے کرتے ہمیں ہائٹ کو پروپر دینا ہوتا ہے اس طریقے سے کولم یہ کولم دینے سے آپ کو ایک سپورٹ ملتا ہے تاور کرن کے اندر اور یہ ایک کومپیٹن پرسن کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے کومپیٹن پرسن آپ کو پروپر گائیڈ بھی کرے گا اور اس کام کو کرے گا تو آئی ہوپ اس ویڈیو میں آپ نے سمجھ گیا کہ ہم کس طریقے سے کرن ڈس مینٹلنگ کرتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو میں اور آج اس ویڈیو کے اندر آپ نے اسیمبل کرنا سیکھ گیا ہوگا شاید آپ کو اس میں کافی سیفٹی برطنی ہوتی ہے تاور کرن آپریٹر کے لیے اور یہ جو آپریٹنگ کرنا ہوتا ہے یہ ایک ریڈیو کے ذریعے آپ دیکھے ہوں گے تاور کرن میں جب بھی آپریٹنگ کرتے ہیں تو ہم ریڈیو کا سہرہ لیتے ہیں اس کے اندر کہیں کہیں کیمرہ فیسلیٹی بھی ہوتا ہے اور کہیں کہیں لیفٹ بھی ہوتا ہے یا کہیں آپ زیادہ تر آپ تاور کرن میں دیکھے ہوں گے وہاں پر مینویل منکی لیڈر ہوتا ہے جیسا منکی لیڈر میں آپریٹر کو جانا ہوتا ہے آپ کچھ اس طریقے سے دیکھے ہوں گے لیکن لاس میں میں یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں جیسے اگر میں تاور کرن کا ایک آپریٹر ہوں کیا میرا اس میں لائف اور فیچر ہے لیکن یہ میرا کوششنز ہر ویڈیو میں تھا کافی کچھ ویڈیو میں میں نے یہ آپ کو کوششنز بتایا آپ کو کبھی بھی موبائل کرن کا ہی آپریٹر بننا چاہیے اگر آپ کو اس میں فیچر میں رہنا ہے یا فیچر میں لمبے سمائے تک کام کرنا ہے تو آپ کو موبائل کرن سے اچھا کوئی بھی آپریٹنگ نہیں ہے یا آپ فور کلپ لے لیں یہ بھی آپ کے لئے کافی اچھا ہے لیکن یہ مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ ہم تاور کرن کا آپریٹر کیوں نے بنیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا کچھ کام ایسا ایڈوینچر ہو اور اس کام میں مجھے کافی انٹریسٹ ہے تو آپ بالکل تاور کرن آپریٹر بن سکتے ہیں تاور کرن آپریٹر بننے کے لئے کوئی بھی کولیفیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بٹ کوئی کوئی سائٹ پر ایسا ہے کہ وہاں پر آپ کو انگلیس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر کولیفیکشن کی ضرورت بھی ہوتی ہے آپ کو تاور کرن سکھنے میں کتنا سمائے لگے گا آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کے اوپر یہ چیز بیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب کتنا دن تک سمجھ سکتے ہیں اس تاور کرن کو تاور کرن کے اندر آس پر لوٹ چارٹ کے اکوڈنگ آپ کو میٹریل اٹھانا ہوگا لیکن اس کے اندر بھی آپ کو سیفٹی برطنی ہوگی تاور کرن میں آپ کو کافی زیادہ سیفٹی فیچر دیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا جیسے لیمٹ سویچ آپ دیکھیں ہوں گے اوبر لوٹ جب آپ اٹھائیں گے تو اس میں کٹ اف ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کو بائی پاس کر کے ہمیں نہیں لوٹ کو اٹھانا چاہیے کچھ اس طریقے سے آپ کو پورے سیفٹی ڈیوائز کو آپ کو سمجھ لینا چاہیے تب جا کر آپ ایک آپریٹر بن سکتے ہیں اور آپ آپریٹنگ سیکسیس فولی کر سکتے ہیں آپ کو وینڈ سپیٹ کے بارے میں جاننا چاہیے آپ کو میٹریل کا کاپاسٹی کے بارے میں جاننا چاہیے یا آپ کو ان کیس آف ایمرجنسی کے بارے میں جاننا چاہیے آپ جب سارا کچھ جان جائیں گے تو آپ ایک کامپیٹنڈ آپریٹر بن سکتے ہیں یہ بہت کافی ایزی ہوتا ہے جیسا آپ نے کافی لوگوں کا کوششنز تھا کہ ٹاور کرین کا ہائٹ کیا ہے وہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو کور کر دیا ہوں تو آئی ہوپ اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سمجھا اگر سمجھا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اور نیسٹ ٹاپک پر جائی ہن